بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں اس وقت گوادر چاہ باہر بارڈر پاکستان ایرانی بارڈر جو گب رمضان عربی کہلاتے ہیں دو بستو پنجا بلوچی میں ہم کہیں گے اور دو بستو پنجا ہم فارسی میں کہیں گے یہ بارڈر ہے جو پاکستان اور ایران کا نیا بارڈر ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اب زمینی پاکستان اور ایران کا رسمی دوسرا بارڈر تافتان اور زہدان اور میر جاوہ سے جو ظاہرین جاتے تھے اور مسافرین جاتے تھے اور کاروباری اور تاجر برادری جاتی تھی وہ اب الحمدللہ ایک اور ان کے پاس آپشن ہے اور یہ نیا کام ہوا ہے جو چین اور پاکستان کی جو تجارتی معاملات ہیں اس حوالے سے یہ بارڈر بنایا گیا ہے اگرچہ زیادہ بڑا مقصد پاکستان کی حکومت کا تجارتی معاملات کو بہتر کرنا ہے لیکن بارڈر ہے یہاں سے ہر مسافر گزرتا ہے گزر سکتا ہے اور جب ہم ظاہرین کی بات کریں گے تو ظاہرین سے مراد ظاہرین ہے شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے ظاہرین اہل سنت بھی ہیں ظاہرین شیعہ بھی ہیں ظاہرین حتی اہل سنت کے سارے مسلکوں سے ہیں شیعوں کے سارے ہر طبقے سے ہیں تو بہرحال یہاں سے مسافر گزرے گا ظاہر گزرے گا ہم یہاں پر آئے ہیں آج بائی روڈ گوادر سے ہوتے ہوئے اور گوادر سے اس بورڈر تک ایک گھنٹے سے کم کا رستہ ہے اور ہم یہاں پہنچے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کو اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ایک بات کی طرف توجہ چاہیں گے کہ یہاں جو سہولتیں ہیں وہ کتنی ہیں اور کیسی ہیں ایک حال سے ابھی کیونکہ نیا کام ہے تو جب مسافرین بڑھیں گے اور ظاہرین کی تعداد بڑھے گی یہاں ان کے لیے جو سہولتیں ہیں اس حوالے سے بھی متوجہ کرنا چاہوں گا ابھی میں کوئی خاص رائے نہیں دے سکوں گا میں اس طرف جا رہا ہوں چاہ باہر تک ہم چاہ باہر تک جا رہے ہیں ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے شخصیات ہیں مختلف بڑی ٹیول ایجنسیوں کے لوگ ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور جو ظاہرین سے متعلق مسائل کے تجربے کار ہیں تیس 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 چالیس سالوں سے کام کر رہے ہیں ظاہرین کی خدمات انجام دینے ہیں وہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ الہرمین ہیں یاور بھائی ایر گائیڈ اور عابض بھائی کا لاکھانی گروپ جو ہے وہ ہیں اسی طرح اور ٹیم میں پوری نوازش بھائی ہیں موسیٰ بھائی ہیں ہم لوگ یہاں جب ادھر کے دوستوں سے مل چکے ہیں کل بھی ہماری میٹنگز تھی پاکستانی ذمہ داروں سے مل چکے ہیں حکمرانوں سے مل چکے ہیں اب ادھر جا رہے ہیں وہاں کے حکمرانوں سے ملیں گے اور وہاں کی میٹنگز کے بعد ہم صحیح رائے دے پائیں گے اپنے حکمرانوں کو اور ایک واسطے سے ایرانی حکمرانوں کے ظاہرین کے لیے وہاں اور یہاں کیا سہولتیں فرام کی جا سکتی ہیں ان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں آگے جا کے ابھی کیونکہ رش نہیں ہے چند ظاہرین ہیں وجہ یہ ہے کہ ایران زیارتی ویزا نہیں دے رہا اور ابھی جیسے ہی وہاں کرونا کے ویکسینشن مکمل ہو جائے گی تو زیارتی ویزا شروع ہو جائے گا اور جب زیارتی ویزا شروع ہو جائے تو مختلف کمپنیوں کے لوگ اپنا اجازتی انتظام اور اپنے لئے کاروباری کام کر رہے ہیں ظاہرین کے خدمت کرنے والے بھی اس بات کی طرف تو کریں بہت بہت شکریہ